اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الكریم اما بعد الحمدللہ گزشتہ کچھ لیکچر سے صحیح لذاتی ہی کی بحث چل رہی تھی یعنی وہ حدیث جو اپنی ذات کے لحاظ سے صحیح ہے وہ حدیث جو اپنی ذات کے لحاظ سے صحیح ہے اور اس کو کسی دوسری سند کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی صحیح کا درجہ حاصل کرنے کے لئے اور اس میں مزید تفصیلات اور بحث میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ تین اور حضرات ہیں محدثین ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم اپنی کتاب میں صرف وہ حدیث اکٹھی کریں گے جو صرف صحیح ہیں اور انہوں نے صحیح کا التزام کیا جن میں سے ایک مستدرک حاکم اور اس کی ہم نے تفصیل سے بحث پڑی اور اس کے بعد صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم کا جو منحج تھا رحمہ اللہ وہ یہ تھا کہ امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرط پر احادیثیں اتر رہی تھیں اور امام بخاری اور مسلم نے اس کے بہوجود اپنی کتاب میں وہ احادیث اکٹھی نہیں کی تو مستدرک حاکم میں انہوں نے وہ احادیث اکٹھی کی جو مسلم اور بخاری دونوں کی شرط پہ تھی لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کی اور ان کے علاوہ دیگر بھی احادیث جو صحیح ہیں جو ان کے نزدیک صحیح تھی حالانکہ وہ مطلب احادیث کو صحیح کہنے میں تھوڑے سے متساحل تھے تھوڑے سے نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ متساحل تھے اس وجہ سے کہ جن احادیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے امام زہبی نے ان کے بعد آ کے ان کو دیکھا اس کا تعاقب کیا تو ان میں سے بہت ساری احادیثیں جو ہے وہ آپ کو ضعیف بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر اقسام کی تو مستدرک حاکم میں دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے کہ ساری کی ساری صحیح احادیث کٹھی کی جائیں گی لیکن اس کے باوجود اس میں ضعیفہ حدیث ہیں لیکن اس میں پھر بھی آپ کو ایک کسرت تعداد میں صحیح احادیث مل جائیں گی اس کے علاوہ صحیح ابن حبان وہ مستدرک حاکم کے بعد آلہ کتاب ہے یعنی بخاری اور مسلم اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کا بتاتا ہوں صحیح ابن حبان نے بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس میں صحیح کا التظام کیا جائے گا لیکن اس میں بھی ضعیف اور دیگر جو اقسام کی حدیث ہیں وہ آپ کو ملیں گی یعنی صحیح کے علاوہ اسی طرح صحیح ابن خزیم اس میں بھی اس بات کا التظام کیا گیا کہ ہم ساری کی ساری صحیح حدیث کو اکٹھا کریں گے کوئی ضعیف حدیث نہیں لائیں گے تو البتہ اس میں دیکھا جائے تو باقی کتابوں یعنی مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان کے مقابلے میں اس میں بہت کم تعداد میں آپ کو ضعیف حدیث ملیں گی اگر آپ اس طرح درجہ بندی کریں تو بخاری اس کے بعد مسلم رحمہ اللہ اس کے بعد صحیح ابن خزیم کا درجہ آتا ہے اس کے بعد صحیح ابن حبان اور اس کے بعد مستدرک حاکم کا درجہ آتا ہے اور مستدرک ایک لحاظ سے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہی کتابوں کی خدمت کے لئے یعنی ان ہی کتابوں کی آگے مزید محنت کو کرنے کے لئے یعنی ان کی بخاری اور مسلم کی کتابوں کو مزید آگے تقویت دینے کے لئے اب آگے ایک اور بات آ رہی ہے المستخرجات یہ حدیث کی کتاب کی ایک اسطلاح ہے مستخرج اور یہ بھی ایک طرح کی دیگر جو کتب ہیں یعنی صحیح بخاری اور مسلم ان کی خدمت کے لئے ہیں اور وہ کیسے ہیں وہ اس طرح کے مستخرج کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ مصنف ایک جو مستخرج کو لکھ رہا ہے مستخرج ایک کتاب کی قسم ہے حدیث کی کتاب کی قسم ہے اس میں مصنف کیا کرتا ہے کہ وہ حدیث لاتا ہے کہ جو بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں درج کی ہوں لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم سے حدیث نہیں لیتا بلکہ کیا کرتا ہے بخاری اور مسلم ان دونوں کے شیوخ کے پاس جاتا ہے یعنی جس سے بخاری نے حدیث لی ہے یا جس سے مسلم نے حدیث لی ہے یہ ان سے لیتے ہیں حدیث ڈریکٹ یعنی درمان میں بخاری مسلم کا واسطہ نہیں آتا اور دوسری سندیں بھی کٹھی کرتے ہیں جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں ان کو مزید تقویت ملے اور اس کے علاوہ دیگر مقاصد بھی ہو سکتے تو وہ کیا کرتا ہے بخاری مسلم کے شیخ کے پاس جاتا ہے یا ان کے شیخ کے بھی شیخ کے پاس جاتا ہے اگر وہ ممکن ہو سکے اس کے لیے تو یہ جو ہے مستخرج کی یہ قسم ہے یعنی یہ بنیادی طور پر ان دونوں بخاری اور مسلم کی ہی خدمت کے لیے ہیں اور ان میں کچھ کتابیں درج کی گئیں جو کہ بخاری اور مسلم علاق علاق اور دونوں پر بھی انہوں نے مستخرجات لکھی جیسے المستخرج لے ابی بکر نے لے اسمعائیلی انہوں نے بخاری پر مستخرج لکھی ہے یعنی بخاری کے اساتذہ سے جا کے حدیث لی اسی طرح مستخرج لے ابی عوان الاسفرائینی انہوں نے مسلم کے اساتذہ سے جا کے حدیث لی ہیں اسی طرح ابو نعیم الاسبہانی نے کہا کیا انہوں نے مستخرج لکھا اور بخاری اور مسلم دونوں کے اساتذہ سے جا کے حدیث لی ہیں اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کہ کیا بخاری اور مسلم کی جب مستخرجات لکھی جارہی ہیں یعنی ان کے شعور کے پاس جا کے وہی حدیث کٹھی کی جارہی ہیں جو بخاری اور مسلم کے پاس ہے یعنی ان کے علاوہ حدیث نہیں کٹھی کی گئیں صرف انہوں نے بخاری اور مسلم والی ہی حدیثی لی ہیں لیکن بخاری مسلم سے ڈریکٹ نہیں لی بلکہ ان کے ساتذہ سے لی ہیں تو کیا انہوں نے اس بات کا التظام رکھا ہے کہ جو بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں وہی بیعین ہی الفاظ بھی ایک ہونے چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں آپ کو الفاظ میں بعض اوقات اختلاف ملے گا اس لیے کہ شیوخ جو ہیں وہ دیگر جو آسانیت سے ہے وہ بھی حدیث آپ کو روایت کرتے ہیں تو جب دوسری سنت سے آپ کو حدیث مدر ہے تو ممکن ہے الفاظ میں تبدیلی ہو لیکن بعض اوقات مانا میں بھی تفاوت آ سکتا ہے اسی طرح اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ امام بہقی اور امام بغوی انہوں نے اپنی کتابوں میں زیادہ تر جو حدیث ذکر کرتے ہیں تو اس کو فالک زنقل اگر کہتے ہیں کہ رواہ البخاری اور رواہ مسلم کہ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک نے کیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے الفاظ میں تفاوت پایا جاتا ہے اور اختلاف پایا جاتا ہے کہ بخاری کے الفاظ اور ہیں اور امام بہقی اور امام بغوی کے جو الفاظ ہیں وہ ایک ہی ہیں جو ہے ان کے علاقہ ہوتے ہیں بخاری مسلم سے کچھ الفاظ کا تخواہ آپ کہہ سکتے ہیں اختلاف پایا جا سکتا ہے یا الفاظ آگے پیچھے یا کسی طرح کا بھی اختلاف معنی ایک جیسا رہے گا لیکن الفاظ کا جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بخاری اور مسلم نے اصل میں وہ حدیث جو ہے اس کا اصل بیان کی ہوئی ہے لیکن بعض روایات سے دیگر رسانیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ہیں راویوں کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس سند سے یہ الفاظ آئے ہیں معنی ایک ہی ہوگا دوسری سند سے دوسرے الفاظ ہیں تو الفاظ میں اختلاف جو ہے زیادہ معنی نہیں رکھتا تو اس میں مطلب اتنی اختلاف کی وجہ سے کوئی اتنی زیادہ فرق نہیں پڑتا معنی ایک ہوتا ہے اس میں بس الفاظ کا فرق ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دیگر کتب سے یعنی جیسا کہ امام بحقی کی بات ہوئی اور امام بغوی کی بات ہوئی کہ وہ اپنی کتابوں میں اسی طرح ذکر کرتے ہیں کہ رواح البخاری و مسلم لیکن الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم نے جو الفاظ بیان کی ہیں وہ ہی بہینی ہے الفاظ نہیں بیان کرتے بلکہ کئی اور الفاظ بیان کرتے ہیں یعنی کسی اور سند سے لیتے ہیں ہوتی اصل میں حدیث وہ بخاری مسلم میں ہی ہوتی ہے یا مستدرک یا مستخرج میں جو کہ انہوں نے حدیثیں بخاری مسلم کے شوق سے لی ہوتی ہیں تو ان کے الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا اس بات کو جائز سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم کوئی مستدرک سے مستخرج سے یا مستدرک نہیں بلکہ مستخرج یا یہ جو امام بحقی جس طرح ہے جو دیگر کتابیں ہیں امام بغوی کی جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رواح البخاری و مسلم تو ہم ان کی کتابوں سے لے کے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو امام بخاری نے رواحیت کیا یا امام مسلم نے رواحیت کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بندہ مستخرج سے کوئی حدیث لے اور اس کو کہے کہ جی اس کو امام بخاری و مسلم نے رواحیت کیا ہے اللہ یہ کہ آپ ایسا کریں کہ مستخرج سے یا امام بغوی کی جو کتاب ہے فر ایک زمپل دیگر کتابیں جس میں انہوں نے اس طرح ذکر کیا ہوئے تو آپ ایسا کریں گے کہ ان کو بخاری و مسلم کی حدیث سے تقابل کرائیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی وہی الفاظ ہیں کہ نہیں تو یا پھر یہ ہے کہ مستخرج جو لکھنے والا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بخاری و مسلم نے بے این ہی یہی الفاظ کے لیکن دیگر دونوں صورتوں میں آپ نے الفاظ کا تقابل کرنا ہے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے رواحیت کیا کہ صرف ہم اسی کتاب سے دیکھے جیسا کہ دیگر عام طور پر کیا جاتا ہے بلوغ المرام سے کوئی حدیث دیکھی ہے تو بندر کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے بخاری و مسلم میں دیکھی تھی اس لیے کہ ادھر حوالہ دیا ہوئے بخاری و مسلم میں بخاری و مسلم کہا کہ جی بلوغ المرام میں فلان حدیث بخاری سے ہے تو ادھر سے دیکھ کے تو ہم کہہ دیتے ہیں جی بخاری میں موجود ہے نہیں آپ نے بخاری سے تقابل کرنا ہوگا اب ادھر فوائد ذکر کیے گئے ہیں کہ مستخرجات جو لکھی گئی ہیں یعنی جو بخاری و مسلم کے شیوع کے پاس جا کے حدیث لیے گئی ہیں اور دیگر آسانیت بھی کٹھی گئی ہیں تو اس کے فوائد کیا ہے تو کہتے ہیں تقریباً ادھر دس فوائد امام سیوتی نے اپنی تدریب اور راوی میں ذکر کی ہیں اور ان میں سے جو ذکر کیے گئے ہیں ادھر وہ یہ ہیں کہ ایک تو سبب یہ ہو سکتا ہے علو والسناد یعنی محدثین کے نزدیک اس بات کی بہت شدید حرص پائی جاتی تھی کہ حدیث کی سند میں کم سے کم رابی پائے جائیں کیونکہ اگر کوئی جیسے مستخرجات لکھنے والے ہیں وہ دریکٹ بخاری مسلم کے شیوع کے پاس جا رہے ہیں اگر وہ بخاری سے لیکھتے حدیث یا مسلم سے لیتے تو ایک واسطہ بڑھ جاتا تو ایک واسطہ بڑھنا یہ ان کے نزدیک جو ہے وہ کمی پائے جاتی تھی وہ کیا کرتے تھے دریکٹ ان کے شیوع کے پاس جاتے تھے تو ایک مقصد تو یہ تھا کہ سند میں علو پائے جائے یعنی سند میں راوی کی تداد کم پائے جائے دوسری چیز ازیادت فی قدر الحدیث اور اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیگر آسانیت جب آپ کٹھی کرتے ہیں تو الفاظ کا اختلاف بائے جاتا ہے تو آپ وہ الفاظ کا اختلاف جو دیکھتے ہیں تو ان سب اختلافات کو سامنے رکھ کے آپ کے ذہن میں ایک پورا مفہوم آتا ہے عدیث کا پورا مفہوم ذہن میں سمجھاتا ہے کہ یہ بھی الفاظ ہے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے یعنی جو الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے کہ ایک جگہ یہ لفظ ہے دوسری جگہ اسی کا مترادف لفظ آیا ہوئے اسی کا ہممانی لفظ آیا ہوئے تو آپ اس کو مزید زیادہ اچھی طرح سمجھنے میں آپ کو مدد ملتی ہے تیسری چیز القوت بکثرت ترخ اور یہ میں نے آپ سے پہلے چیز بھی ذکر کر دی کہ اس کا مقصد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیگر آسانیت جب اکٹھی کی جاتی ہیں تو ان کی جو بخاری مسلم میں روایات اکٹھی ہیں ان کو مزید تقویت ملتی ہے یعنی ایک تو ان کا اپنا ایک لیول ہے کہ ان کو مانا جاتا ہے امت نے اس پر اتفاق کیا لیکن اس کے بہوجود جب اس کی دیگر سندوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کو مزید تقویت ملتی ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کتاب میں اگر ایک حدیث آ گئی تو اس کی صحت کے بارے میں کیا حکم ہوگا تو اب اس لیے امت نے اس بات پر اتفاق کیا اور سب نے اس کو تلقی بالقبول کیا ساروں نے اس کو قبول کیا کہ یہ صحیح حدیث ہے اس میں اور اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو حدیث سند کے ساتھ بیان ہیں وہ متصل ہیں اس میں صحت کا بالکل التزام کیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی شک کی ضرورت نہیں ہے البتہ جو حدیث بخاری اور مسلم میں بغیر سند کے ذکر کی گئی ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے جیسا کہ امام بخاری معلق حدیث لاتے ہیں معلق سے مراد یہ ہے کہ حدیث لاتے ہیں لیکن اس کی سند ہی نہیں ذکر کرتے ہیں لیکن وہ کس لیے لاتے ہیں وہ تراجم الابواب کے لئے یعنی ابواب کے نام جو ہیں وہ بھی وہ اپنی طرف سے نہیں لاتے وہ بھی کسی حدیث سے لے گئے آتے ہیں بس اس کی سند نہیں ذکر کرتے حالانکہ اس کی آسانیت دیگر موجود ہوتی ہے دیگر کو تو میں آپ کو مل سکتے ہیں تو معلق حدیث ذکر کرنے بخاری کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ باب کا نام ذکر کریں اس کے نیچے صحیح حدیث لاتے ہیں اسی کے مفہوم میں لیکن اوپر جو باب کا نام ہے وہ بھی حدیث سے لیتے ہیں خود سے وہ بھی نہیں لکھتے اور وہ حدیث معلق ہوتی ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے اسی طرح مسلم میں بھی ایک حدیث موجود ہے وہ باب التیمم میں جس کی سند نہیں ہے تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر بخاری اور مسلم سیغہ جزم سے کوئی بات کہیں یعنی معلق حدیث لا رہے ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہے یا ایک ادراوی کا ذکر کیا گیا یا صرف یہ کہہ دیا گیا کہ کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ سیغہ جزم سے ہوں یعنی یہ آئے یعنی انہوں نے کہا یا انہوں نے حکم دیا یا انہوں نے ذکر کیا اس طرح کے الفاظ اگر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں اور ان کی احسانید آپ کو دیگر کتب سے مل سکتی ہیں اور وہ احسانید آپ کو صحیح ملیں گی اور اگر جو ہے وہ امام بخاری یا مسلم کو یہ حدیث بیان کر رہے اور اس کی سند نہیں ہے تو اس کے ساتھ سیغہ بھی جو ہے جزم کا نہیں ہے یعنی مجہول سیغہ ہے جیسے کیوروہ کہ روایت کیا جاتا ہے یا ذکر کیا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے اس طرح کے مجہول کا سیغہ ہوتا ہے اگر تو امام بخاری یا مسلم کہہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے صحت کا کوئی التزام نہیں ہے اور جو ہے اس کے بارے میں سند کی بحث کی جائے گی اس کی جب سند کسی دوسری کتاب سے مل جاتی آپ کو تو اس کی سند پر بحث کی جائے گی اور پھر اس کو صحیح زیب کہا جائے سکتا ہے لیکن اس میں شدید زیب حدیث آپ کو اس میں بھی نہیں ملے گی جو باب کا نام ہے وہ نام بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ انہوں نے خود سے نہیں لکھا بلکہ وہ بھی حدیث سے لیا ہے اس کا ٹکڑا ذکر کر دیا جاتا تھا تو اس میں بھی اگر سیغہ جزم کے بغیر بھی لاتے ہیں تو وہ بھی شدید زیب نہیں ہوتا زیادہ تر وہ بھی صحیح ہوتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے استدلال کر رہے ہیں بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے باب کا نام تو اس لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ بخاری مسلم میں جو سند کے ساتھ حدیث ہیں ان میں کسی قسم کی شکی ضرورت نہیں ہے اب اگلا اور انتہائی اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مراتب اس صحیح اور یہ اکثر لوگوں کو جو ہے اس بات سے غفلت ہوتی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا جیسا کہ ہم اوپر بات گزر چکی کہ بعض حدیث کی یا بعض علماء نے اسانید جو ذکر کی ہیں کہ یہ سب سے زیادہ صحیح اسانید ہیں اور اس بات کا انہوں نے برملہ کہا کہ یہ اسانید سب سے صحیح ہیں اور مختلف علماء کے نزدیک ان کی مختلف جو ہے وہ ترتیب ہے جیسے بخار مسلم بخاری کے نزدیک علاقہ ہے مسلم کے نزدیک علاقہ ہے جو ہے دیگر جو ہے ائمہ ابن معین ابن مدینی امام احمد ان کے نزدیک اپنی اپنی جو ہے اسانید ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے صحیح ہے فلاں کہہ رہا ہے یہ سب سے صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ ان میں مراتب آگئے تو یہ تو شروط صحت کے لحاظ ہیں لیکن ایک حدیث اگر صحیح ہو گئے تو تو راویوں کے لحاظ سے جو صحیح حدیث کے مراتب ہیں یعنی راویوں کو اگر دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ درجہ اس سند کا ہے مالک عن نافع عن ابن عمر یہ سب سے صحیح سند کا درجہ رکھتی ہے اس کے بعد اس کا جو ہے صحیح حدیث کا جو دوسرا درجہ ہے راویوں کے لحاظ سے جو ہے وہ حماد ابن سلمہ عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ یہ دوسرا مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے مرتبے کے بعد دوسرا ہیں ساری تینوں کی تینوں سے ہی یعنی تین مرتبے ذکر کیے گئے اور کہا گیا ہے کہ یہ سب سے صحیح ہیں لیکن ان میں بھی درجہ ہیں اور تیسرا درجہ کہ جس میں کچھ جو ہے تھوڑا سا صدق کا پہلو پایا جائے یعنی صدق سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا حفظ میں کمی کا تھوڑا سا اگر معاملہ پایا جائے لیکن اس کے باوجود وہ سقہ ہیں تو اس کا مرتبہ دوسرے کے بعد آتا ہے جیسا کہ سحیل ابن ابی صالح عن ابی ہی عن ابی حریرہ یہ تیسرا مرتبہ ہے یعنی صحیح حدیث جو سند کے لحاظ سے ہے تو اس کے بھی تین مراتب کر دیئے گئے یعنی اگر کچھ سند آپ نے دیکھنی ہے تو سب سے پہلے جو مالک عن ناف یعنی بن عمر اس کا سب سے آلہ درجہ اس کے بعد حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس اس کے بعد دوسرا درجہ ہے اور تیسرا درجہ سحیل بن ابی صالح عن ابی ہی عن ابی حریرہ یہ سند کے لحاظ سے اور راویوں کے لحاظ سے یہ ہے اور یہ نادرن ہی آپ کے سامنے آئیں گے لیکن یہ ہے کہ اگر ہم تفاصیل دیکھیں اس کی کتب کے لحاظ سے حدیث کی کتب کے لحاظ سے تو یہ تفاصیل اس طرح ہیں کہ سب سے آلہ اور سب سے صحیح کی جو آلہ قسم ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفقن عالی روایت ہے یعنی جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث پائی گئی وہ سب سے آلہ صحیح کا مرتبہ رکھتی ہے اس کے بعد دوسرا درجہ اس کا آتا ہے جو صرف بخاری میں درج کی گئی یہ حدیث سند کے ساتھ اور تیسرا درجہ آتا ہے جو صرف مسلم میں روایت ہے اور چوتھا درجہ وہ حدیث جو ہیں اس میں آتی ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرط پہ ہیں لیکن بخاری مسلم نے اپنی کتاب میں نہیں ذکر کی لیکن بخاری اور مسلم کی شرط میں ہیں تو اس کا چوتھا درجہ ہے پانچوہ درجہ ہے کہ جو صرف بخاری کی شرط پہ تھی لیکن بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی آپ کو مستدرق میں ملے گی اور چھٹا درجہ اس حدیث کا ہے جو صرف مسلم کی شرط پہ تھی لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں ذکر کی آپ کو مستدرق میں کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ دیگرہ اممہ جو ہے اس کو صحیح کا درجہ قرار دیتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے کیا اپنی کتاب کے مقدمے میں یا کہیں بھی ان کا قول یہ ملتا ہے کہ ہماری یہ یہ شرط ہے جن کے مطابق ہم نے حدیث کٹی کی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ علماء نے ان کی حدیث یعنی ان کی کتب کو انتہائی مطالعہ کے بعد اور ان کے تطبع اور استقراح یعنی ان کی بہت زیادہ سٹڈی کے بعد ان اسالیب کو سامنے رکھا کہ یہ یہ شروط ہیں اور یہ یہ وہ قیفیت ہے جن کی رعایت کرتے ہوئے وہ اپنی حدیث جو ہے وہ اس کتاب میں لاتے ہیں اب آگے بات آتی ہے متفقن علی یہ جو آتا ہے حدیث کے آگے متفقن علی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو کہ جس میں بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے دونوں میں یہ حدیث آئی ہے اور اور اویسلی جب بخاری اور مسلم میں آگے کسی ایک میں بھی آ جائے تو اس پر امت کا اتفاق ہے اور دونوں میں اگر آ جائے تو اویسلی اس میں امت کا اتفاق پایا جاتا ہے کیونکہ امت نے اس کو قبول کیا ہے صحیح کے ساتھ اب ایک چیز اور شبہہ ہے لوگوں کے درمیان کہ کیا کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا شرط ہے عزیز مراد کیا کہ ہر حدیث صحیح کے لیے دو سندیں ہوں گی تب ہم اس کو قبول کریں گے تو اس کا جواب ہے نہیں حدیث صحیح کی کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ اس کی دو ہی سندیں ہوں گی اور دونوں صحیح ہوں گی تو تب ہم اس کو حدیث کو قبول کریں گے بلکہ اگر ایک بھی حدیث ہے اور وہ اگر صحیح کے سارے تقاظوں اور ساری شرائط پر پورا اتر رہی ہے تو اس کو مانا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا واجب کہلاتا ہے موسیقی